اسلام علیکم آج ہمارے پاس الحمدللہ 26000 سابر ٹکس جو نیچے والا شیڈ ہے اس کا چوزہ آ چکا ہے چوزہ آنے سے پہلے کون سی ضروری ہدایات اپنانی چاہیے پھر آپ کو چوزہ ریسیو کرنے کی جلکیاں دکھاؤں گا جب بھی آپ کے پاس چوزہ شیڈ پر آتا ہے چوزہ آنے سے پہلے پہلے آپ نے اس کے ٹمپریچر کو آپ نے پورا کر لینا ہے کم از کم 32 سے 33 ٹمپریچر آپ کا ہونا لازم ہے اس کے بعد آپ نے وٹل اینو کا لیول کر لینا ہے وٹل اینو میں آپ نے اور ایس اور الیکٹرولائٹ کا آپ نے پانی رکھ دینا ہے چاہے وہ سات سے آٹھ گھنٹے چلے آپ کے چوزے کی کوپتے مدافت بہتر سے بہتر ہو اس کے بعد آپ نے جو فیڈ والے جو برتن ہوتے ہیں جو مینویل فیڈ ڈالتے ہیں جو پہلہ ہفتہ ہم اس کو چلاتے ہیں اس کے بعد ہم لینے چلاتے ہیں ان برتنوں کی اتداد آپ بڑھا دیں جتنے زیادہ برتن ہوگے آپ کے چوزوں کی سائزنگ بھی کم ہوگی اور کوشش کریں کہ چوزے کو دڑھائیں کم کیونکہ اگر آپ ٹمپریچر اچھا دیتے ہیں آپ کے فیڈ اور وارٹر لینے جو ہیں وہ پراپر طریقے صاحب اس کو فیڈ اور وارٹر لینے پانی مہیا کر رہے ہیں ٹمپریچر آپ کا اچھا ہے چوزہ انشاءاللہ خود بہ خود دوڑے گا خود بہ خود کھائے پیئے گا اور آپ کو مسئلہ پرشانی بنے بنیں گی یہ جو دادہ درانے والا ہوتا ہے کہ یوک کا مسئلہ حال کریں گے یہ بھی آپ گلت عمل اپناتے ہیں یہ پرانے ٹوٹکے تھے آپ اس کو ختم کر لیں الحمدللہ اب جو ہم چوزہ جو ہے ہم گاڑی سے اندر رسیب کرنے لگے ہیں تو جیسے ہی ہم گاڑی سے چوزہ رسیب اندر کرتے ہیں تو جو میں نے آپ کو ضروری ہدایت بتائی ہے ہم نے وہ پہلے سے ہی اپنائی ہوئی ہے کہ ٹمپریچر ہم نے برکار رکھا ہے پانی ہم نے جو آٹھ گھنٹے اس کو دینا ہے وہ الیکٹولائٹ ہو اور او آر ایس کا دینا ہے تاکہ اس کی نمکیات کی کمی پوری ہو کوپتے مدافت بہتر ہو بہت سے دوست ایسے کرتے ہیں کہ چوزہ چاہے دور سے ہے یا نزدیک سے ہے اس کو تین سے چار گھنٹے کی چار گھنٹے بعد اس کو فیڈ دیتے ہیں یہ بھی گلت عمل ہے جب بھی آپ کا چوزہ آپ کے فارم پر آئے کوشش کریں کہ آتے چوزہ کو فوری طور پر آپ فیڈ اور پانی فوری مہیا کریں کچھ بھی نہیں ہوتا آپ اس کو فیڈ اور پانی مہیا کریں تاکہ وہ اپنی آتے ہی چوزے میں اپنی فیڈ کھائے اپنے کوپتے مدافت کو بہتر کریں اور پانی پیئے اور جو آگے والا عمل ہے وہ اس پہ اپنے نظام کو چلانا شروع کر دے تو بہت سے دوست ایسے باب جو لیڈ فیڈ دیتے ہیں چار سے پانچ گھنٹے میں وہ آپ عملہ نہ اپنائیں وہ پرانے ٹوٹکے ہیں وہ ختم کر دیں تو دعا کیجئے گا آج جو ہمارا چوزہ ہے چھبیس ہزار سابر چکس پہنچ چکا ہے تو انشاءاللہ تو اس کے بعد جو ہم نے اس کو چھوڑنا ہے اور اس کو آئنٹی بیٹک دینے ہیں آگے محول کیسا دینا ہے اور ڈیلی بیس پیس کا ٹمپریچر کیسے سمالنا ہے فیڈ کس کڑی کے حساب سے دینے ہیں اور ویکچن کا بہتر سے بہتر شیڈول کیا ہوگا ساری سورتیال سے اگاہ کروں گا ویکچن کا صحیح ترکہ کارپ لانے کا کیا ہے کون کون سی ویکچن کب دیں کون سی کورس کب چلائیں گرمی ہمیں فیڈ کب چلانی چاہیے انشاءاللہ ویڈیو کو اگر آپ ڈیلی بیس پہ دیکھنا چاہتے ہیں میرے چینل کو ضرور سپرائب کریں انشاءاللہ پولٹیکلیٹر ایسی ویڈیو اپلوڈ کرتا رہوں گا اسلام علیکم